آپ دیکھ رہے بینگلور اخبار کرنڈا کا پولیٹکس کا اینگری انگ مین اور کنٹراؤورشل چاہیے یوسف شریف علیہ السکی جف بابو پہ نیا مقدمہ ساتھی ساتھ کرنڈا کا سٹیٹ بورڈ آف وحف کے جو چیرمن ہے مولانا شافی صادی پر ایکٹیویسٹ آلم پاشا نے سنگین الزام لگاتے ہو یا فائر فائل کیا ان دونوں پر جس میں اکیوزڈ ون ہے مولانا شافی صادی تو اکیوز نمبر ٹو ہے کیوں کیا ہے کس لیے کہ اس بارے میں ہم خود بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ایکٹیویسٹ آلم پاشا سب سب سے پہلے پہلے آپ نے جو ڈیپٹی کمیشنر آف پولیس کے پاس جو افائر کیا ہے سبجیک کیا ہے افائر کا بڑا مکان کا 33000 پرابرٹی جو 100 کوڑ کی پرابرٹی سکوئر فیٹ اس میں جو غریب لوگ بیٹے تھے جس کا پلان لینا چاہیے تھا ڈیمالیشن کا اور جس کا بی بی ایم پی کے پاس اپروال لینا چاہیے اسٹیٹ گورنمنٹس اپروال لینا چاہیے وہ لے کے ڈیمالیش کرنا چاہیے اور کریمنل تسپاس کیے اور اپنے گاڑی اپنی بجلی اپنی تلوار کے ساتھ یہ پرابرٹی سرواناش کیے وہاں پہ شافی سادی کا چھے مہنے سے ان کا تعلقات ہے جو 300 کوڑ روپے میں مکان 300 کوڑ روپے 300 گھر بناتا ہوں گر کے چھے آٹھ مہنے سے جو بتا رہے ہیں جو ثابت کرے اس کا مطلب ہے کانسپریسی چھے مہنے سے چلتے آ رہی ہے یہ کانسپریسی میں بورٹ کے بغبورٹ کے نام سے چیرمن کے نام سے بغیر اپرو لیے ہوئے اور بغیر سرکاری گھر بننے کا اپرو لیے ہوئے شافی سادی ان کے ساتھ کھڑ کے یہ ڈیمالیشن کیے وہی آروپ ہے ان کو عرش کرنا ہے دونوں کو اس کے اوپر مخدمہ چلانا ہے اور جو کریمنل کام تسپاس ہے کریمنل بریچ آف ٹیسٹ ہے کانسپریسی کیا ہے لوگوں کو چیٹ کیا ہے انہوں بغیر کوئی پور کے بغیر کوئی خانون کے اس کے اوپر ایف آی آر کیا پولیس تھانے میں کیے اس کا انکوریہ بھی آگے ہے چلے گا یہ لوگوں کو عرشت ہونا ہے اور کوٹ سے سزا ہونا ہے جو لوگوں کو گھر کے باہر کیا یہ لوگوں کو ان کی پرسنل جائدات سے پیسہ دینا ہے گھر دینا ہے گھر بنگلہ چاہیے گھر چاہیے جو چیز ہنو جیسا رہتے ہیں ایسا ہی لوگوں کو بنا کے دینا ہے یہ ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی ابھی جس جگہ پہ عرشت کیے وہاں پہ بن نہیں سکتے جو سرکار سے پرمیشن نہیں لیے وہ سرکار ابھی بننے کے لیے پرمیشن نہیں دیتا جو ڈیمالیشن کے نہیں لیے جو گھر بنانے کی پرمیشن نہیں لیے ابھی بننے کے لیے انہیں پرمیشن نہیں دیتا سر چھے مہنے پہلے کیجے باب نے انونس کیا تھا کہ چکپیٹ کانسٹیٹوین سیسا میں الیکشن وہاں پر لڑوں گا اور میں اس نے 350 کڑور کی انہوں نے سکیم شانور کی جس میں یورے کی پلان یہ بھی تھا کہ گھروں مکان بنا کے دوں اگر آپ کی جگہ ہے تو چھے چھے لاکھ ہرچ کر کے بنا کے دوں گا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ٹیم فیل ہو چکی ہے کہ سارے پرمیشن آفٹین کرنے میں اب جن کے گھر تھوڑ گئے ہیں جو بے گھر ہوگے جتنے بھی غریب وہاں پر ہیں تو آپ کو ان کو illegal structure مانتے ہیں ڈیلیگل ہو ڈیلیگل ہو جو بائٹ گئے گھر پہ ان کا گھر ہو گیا تھا ہو گیا تھا ہاں ہاں گھر ہے ان کا ہو گیا ڈیلیگل بھی ہو تو ان کو نکال نہیں پا تھا جب انہوں نے پھوڑا جس میں کانسپریسی کیا یہ لوگوں کو چھٹ کیا بن کے دیتا ہوں کر کے اور بن کے دینے کے لیے سرکار میں پیسہ ڈپاسٹ کرنا وک بورٹ میں پیسہ 300 کورڈ روپے ڈپاسٹ کرنا جو بھی یہ 10 کورڈ 15 کورڈ ڈپاسٹ کر کے بابو ہو یا دوسرا ہو جم کے کام کریں گے وہی پروسیجر ہے جب یہ گھر کو سرواناش کر دیئے بننے کے لیے پرول نہیں ہے جب اس کو سرواناش کر دیئے ڈسٹیکشن کر دیئے ان کا پسیشن گیا ادھر سے پھر بھی پسیشن نہیں لے پاتے ہیں سر آپ نے ایک منشن کیا ہے کرنا میں اپنے لکھا ہے کہ مارا کاسٹر گلیندہ بندی بدرسی 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 جاگہ اندھو قبل سے لگتے ہیں اس کا مطلب چاکھو تلوار سب لاکے ڈرہ کے ڈھمکا کے جگہ کو حاصل کیا گیا ہے یہ آپ نے لکھا ہے جب گاڑی کے اندر گئے جے سی پی مارا مار کے توڑا اس کے ساتھ پورا گاڑی میں رکھے آئے تھے اب میں میرے جیسے کئی سو لوگ ان کو اپوس کیے ویٹنگ میں دیئے کہ بھئی یہ نہیں کرنا ہمیں جا کے ان کے پاس گولی بارود کھانے کا نہیں تو یہ لوگ تھرٹین کریں کہ بھئی ایک بھی اس کا جواب نہیں دیئے ہمارے کوئی کیر بھی نہیں کیے اور ان کو کسی بھی کوئی آدمی بیچ میں آج بھی آنے سے ان کو جان سے ماریں گے ان کو چاہیے صرف illegal دولت صرف شافی صادی کا نام لے کے شافی صادی کے illegal کام سے اس کو دولت چاہیے تھا سر میڈیا میں بات کرتا ہوں آپ نے ایک نام لیا تھا انڈیا بیلڈرز کے اور آپ نے کہا تھا کہ شافی صادی ان کے ساتھ کوئی ایک یمو ہوا ہے ایسا انڈیسٹینڈ کوئی دس ہزار سکوئر فٹ کے جگہ کو لے کر آپ یہ الزام لگا رہے تھے تو ہر کام جو بھی کیے illegal شافی صادی جو بھی یہ تیس پر تین ہزار سکوئر فٹ میں بڑا مکان میں کیے ہیں پورا illegal کیے ان کا پوسیشن یعنی غلط استعمال کرے لین کا ان کا پوسیشن اف چیئرمن اس کو illegal طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کر کے انہوں یہ پراپرٹی خبزہ کر کے illegal طریقے سے خبزہ کر کے اس کا پیسے میں پیسہ بات لینے کی کوئی شادش کرے ہیں کانسپریسی کرے ہیں ادھر کے معصوم لوگوں کو چیٹ کرے ہیں کرناٹا کا گورنمنٹ کو چیٹ کرے ہیں تو بغیر بولے بغیر بتائے تو اس میں پائن تیس تیس پر تین ہزار میں ایک طرف بس ہزار ایک طرف تیرا ہزار یہ دونوں بھی شافی صادی کیے ہیں یہ دونوں کا بھی اپرویل بغیر اپرویل بغیر پیسہ ڈیپاسٹ ہو چاہے جاولا شریف کے پچیس کو پیسہ گورنمنٹ سے ڈیپاسٹ ہونا ورک بورٹ میں ڈیپاسٹ کرنا چک دے کے سورس بتا کے اس کے بعد ڈیسیشن لیں گے یہ کرنا ہے اس کے بعد پیپر میں ایڈورٹیزمنٹ ہوگا اس کے بعد گورنمنٹ آف کرنا تکہ سے وہ لینڈ اس کا پرمیشن ہوگا بی بی ایم پیل اپرویل دیں گے اس کے بعد اس میں پوجا کر دیں ابھی گئے پوجا کیے انہیں کچھ لگے وہاں کے پولیٹیکل لوگوں کو لے کے گئے اپنا پوجا کیے شافی صادی پولیٹیکل لوگ اور یہ انسان جو بھی اس میں بیلڈر دوسرا پوشن یہ بابو کو خبزے میں دیئے یہ دونوں چیز کو انہیں ٹوٹل تیس پر تین ہزار اسکور فٹ کو بغیر پرمیشن بغیر کوئی اپرویل لے کے پبلک اور سرکار اور مسلمان اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں سر میرا آخری سوال سر اتنے پورے پروسس میں جو بیگر ہوئے بہت ضریب لوگ ہیں جہاں پر وہ برسوں سے رہ رہے تھے ان کو ایک کچھا مکان توڑ کے نیا گھر بنا کے لئے دوں گا اب جو بیگر ہو چکے ان کو بسائے گا کون تے ذمہ داری کس کرے گی ان کی ذمہ داری انہوں اپنے گھر میں دیں گے ان کی جائدات میں دیں گے جب تک یہ پورا نہیں ہوتا ہے ان کی جائدات میں رکھیں گے ان کی جائداتوں میں ان کو پراپورٹیوں میں ان کو مکان بنا کے دیں گے دینا ضروری ہے کیونکہ ان سے پوسیشن انہوں لے لیا ہے انہوں جو لیا ہے غلط لیا ہے اسے پولیس پراسکیشن کرے گی کوٹ پھان سیدھا لے گی کیونکہ پوسیشن ان کے پاس آنے کا انہوں پورا کر لیا ہے اور ان کے پوسیشن میں یہ غریبوں کو بٹھائیں گے کامپنزیشن جیسا اب یہ پراپورٹی مار کے پھوڑتے ہیں کون سے بھی ڈی جی اے لی میں ہو کامپنزیشن کلیم کرتے ہیں یہ لوگوں کو لائے ہیں تو کامپنزیشن انہوں دونوں ہی دینا ہے ھینکٹوں سوست وری مچ سر موسیقی